جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اب دیکھیں ہم اب جو آپ کا پڑھ رہے ہیں نا کیا بولتے ہیں اس کو یونٹ ٹو اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے اس میں ہے کہ فائنڈ آؤٹ مور فائنڈ آؤٹ مور ویڈو یو لیو فائنڈ آؤٹ مور یعنی اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے چیز ہم کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ویڈو یو لیو یعنی آپ کہاں رہتے ہیں اس کے بارے میں کہ ہم کہاں رہتے ہیں دوسرے لوگ کہاں رہتے ہیں ان کا اڈرس کیا ہوتا ہے اس سارے میں ہمیں یہ بتایا جائے گا اس میں ہمیں اس سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ جی ای لیٹر فرام فیونہ ایک لڑکی ہے فیونہ وہ کسی دور سے اس کا اڈرس بھی ہم دیکھیں گے وہ بتائے گی اپنے اپنے خط میں اس نے ہمیں خط تک لکھا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں listen and read the letter listen and read the letter talk about the questions پہلے ہم اس کا لیٹر جو ہے وہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے questions جو اخیر پہ ان کا جواب دیں گے ڈیک ہے دی Dear everybody Dear everybody My name is فیونہ ڈیٹلٹن I am 8 years old I live in an apartment My family lives on the second floor look at my picture can you see can you see me اچھا اب یہ دیکھیں ایک ایک بلڈنگ بنی ہوئی نظر آگی ہے یہ جو بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں مختلف منزلیں ہوتی ہیں پہلی دوسری تیسری چوتھی منزل تو اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں ان منزلوں کو سب سے نیچے والی منزل کو کیا کہتے ہیں ground floor پھر جو اس سے اوپر والی جو ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں first floor جو اس سے اوپر والی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں second floor اس سے اوپر والی جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں third floor اس سے اوپر والی جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں fourth floor یعنی یہ ایک بلڈنگ ہے اس میں جو ساری منزلیں ہیں اس میں سب سے پہلے نیچے ground floor پھر first floor پھر second floor اب دیکھیں اس میں یہ تصویر ایک بچی کی نظر آ رہی ہے نا یہ کھڑکی میں کھڑی ہوئی ہے یہ کہاں پر ہے second floor پہ ہے فیونا جو ہے سیکنڈ فلور میں اپنی کھڑکی میں کھڑی ہوئی. Yes, we can see her. اس نے پوچھا can you see me? Yes, we can see this picture میں. We can see her. I live in Cardiff. Cardiff is a city in Wales. Wales is a country in the United Kingdom. We call it UK. On the map, Cardiff is in the square B1. Can you see it? دیکھیں جو کہہ رہی ہے کہ I live in Cardiff. وہ Cardiff ہو کہتی کہاں Cardiff ایک شہر ہے جو کہ جو ملک ہے Wales اس میں ہے. ٹھیک ہے اور Wales جو ہے United Kingdom جو ہے نا بہت سارے ملکوں کو ملا کے ایک جو ملک بنا ہوا ہے United Kingdom اس میں Wales ایک اس کا ایک ملک ہے اور Wales کا ایک شہر ہے Cardiff. اب اس نقشے میں دیکھیں وہ کہہ دیئے کہ دیکھیں میں ہوں. نقشے میں دیکھیں یہاں سے 1, 2, 3, 4 جاتا ہے. یہاں سے A, B, C, D جاتا ہے. تو اس نے کہا ہے میں کہاں رہتی ہوں B1 یعنی 1 تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے اب وہ B میں جاتے ہیں B کون سوال ہے یہ B ہو گیا. یعنی B1 یہ والا سکوئر بنے گا. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو اس نے سٹی بولا ہے نا کارڈیف ہے کہ یہ دیکھیں کارڈیف لکھا ہوا ہے. نہ رہا ہے یہ کارڈیف لکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا ہے کہ I live in Cardiff. Cardiff is a city in Wales. Wales is a country in the United Kingdom. We call it the UK on the map. Cardiff is in the square B1. Can you see it? Yes we can see it. یہ دیکھیں نا کارڈیف یہ تھا. ٹھیک ہے. My grandparents live in a city in square D1. اب یہ دیکھیں نا A, B, C ہے. ٹھیک ہے اور یہ 1 ہے. تو اس کے بعد A, B, C کے بعد یہ D ہوگا. کس کا مطلب ہے اس کے پیرنٹس وہ کہہ لیے کہ D1 میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. D1 میں دیکھتے ہیں کوئی شہر ہے. یہ دیکھیں شہر لکھا ہوا ہے. یہ نظر تو آرہا ہے یہ دیکھیں. یہ کے لکھا ہوا ہے لنڈن. Yes اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو grandparents ہیں وہ لنڈن میں رہتے ہیں. اور وہ لنڈن دی وان میں ہے. یہ A square تھا ہے یہ B تھا یہ C تھا. اس طرح 1 2 پر جاتے ہیں نا. تو یہ D1 میں یہ لنڈن میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. This is my address. اس نے اپنا خط پہ اگر آپ نے اس کو خط لکھنا ہو تو یہ اس کا address اس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. What is your address? Maybe we can visit each other someday. Your friend Fiona دیکھیں اب یہ address کیسے لکھا جاتا ہے. Fiona Littleton apartment number 10 16 Chadwick Street Cardiff Wales یہ طریقہ ہوتا ہے. کسی کا جب ہم خط لکھتے ہیں تو خط کے اوپر یہ کسی کا address لکھنے کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے. ہم خط. خط. جی کا جگہ بیدی تاریش